مووی کے سٹارٹ میں ہمیں مین کریکٹر فوریسٹ کم کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بس ٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس آ کر ایک اور لیڈی بیٹھ جاتی ہے فوریسٹ کم اسے چوکلیٹ آفر کرتا ہے کہ کیا آپ چوکلیٹ کھائیں گی مگر وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی اس کے بعد وہ اس کے شوز دے کر کہتا ہے آپ کے شوز بہت ہی پیارے ہیں یہ شوز وائٹ کلر کے تھے مزید وہ اسے کہتا ہے کہ ضرور یہ بہت ہی کمفرٹیبل ہوں گے مجھے آج بھی وہ شوز یاد ہیں جو میں نے پہلی بار پہنے تھے اب سٹوری فلیش پیک میں دکھائی جاتی ہے جہاں فوریسٹ کم ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر نے اس کے لیے کوئی سپیشل شوز بنوائے تھے اب ڈاکٹر اس کی موم کو بتاتا ہے کہ اس کے پاؤں تو بہت مضبوط ہیں مگر اس کی سپائن بہت ہی ویک مگر ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سب ٹھیک کر دوں گا اتنے میں فوریسٹ گر جاتا ہے اور اس کی موم اسے لے کر باہر آ جاتی ہیں وہ اسے کہتی ہیں کہ تم ایک سپیشل بچے ہو اور تم کسی سے بھی کم نہیں اب بتایا جاتا ہے کہ فوریسٹ کم کا نام فوریسٹ کم اس کی ایک دور کے ریلیٹیف سے امپریس ہو کے رکھا گیا تھا فوریسٹ کی مدر اسے اچھی ایڈوکیشن دلوانا چاہتی تھی مگر اس کا آئی کیو لیول کم ہونے کی وجہ سے پرنسپل اسے ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ریکوارمنٹس پر پورا نہیں اترتا مگر فوریسٹ کی مدر اسے منع ہی لیتی ہیں اور اس کا ایڈمیشن ایک اچھے سکول میں ہو جاتا ہے سکول کے فرسٹ ڈے فوریسٹ کم کو بس میں کوئی بھی اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا لیکن تب ہی ایک چھوٹی بچی اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے اس کا نام جینی ہوتا ہے وہ دونوں اب بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں فوریسٹ کی گھر اس کی مدر رہتی تھی اور انکم کے لیے وہ لوگوں کو پینگ گیسٹ کے طور پر رکھتی تھی ایک دن ان کے گھر ایک سنگر آتا ہے اور فوریسٹ اس کے سانگ پر عجیب سا ڈانس کرتا ہے کچھ دنوں بعد دکھا جاتا ہے کہ وہی سنگر ٹی وی پر فوریسٹ کی ڈانس ریپ کر رہا ہے جو کہ بہت ہی فیمس ہو جاتے ہیں لوگ اس سے بہت امپریس ہوتے ہیں اب ہمیں پریزنٹ کا سین دکھا جاتا ہے جہاں وہ اس لیڈی سے عجیب سی بات کرتا ہے کہ فیمس ہونا بہت مشکل کام ہے پھر پاس دکھا جاتا ہے جہاں جینی اور فوریسٹ بہت اچھے دوست تھے ایک دن دونوں کھیلنے جا رہے ہوتے ہیں جہاں تین بوائز آ کر اسے پتھر مارنے لگتے ہیں ان میں سے ایک پتھر فوریسٹ کم کے سر پر لگتا ہے اور وہ گیر جاتا ہے تو اس کی فرنڈ اسے کہتی ہے بھاگو گم بھاگو فوریسٹ کم بھاگو وہ عجیب سے طریقے سے بھاگتا ہے مگر آہستہ آہستہ جب وہ لڑکی اپنی سائیکل اس کے پاس لے کر آتے ہیں اس کی سپیڈ انکریز ہو جاتی ہے اور اس کے وہ سپیشل شوز تر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور فوریسٹ کم نے اپنی یہ سپیڈ پہلی دفعہ دیکھی تھی اگلے سینز میں ہم جینی کو اس کے روم میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ڈاگ سے ٹر لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے فوریسٹ اور جینی بڑی ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہی سین دوبارہ ہوتا ہے یہاں وہی تینوں اسے دوبارہ پتھر مارتے ہیں اور فوریسٹ کم دوبارہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ فوٹبال میچ میں بھی پلیئرز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اب وہاں سے نکل جاتا ہے سب کو جس پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ ایک لوکل ایڈیٹ ہے اس کی سپیڈ دیکھ کے اسے فوٹبال ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے اسے کالیج میں بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے وہ لوگ اسے کالیج کی ٹیم میں شامل کر لیتے ہیں وہ بال اٹھا کے اتنا تیز بھاگتا ہے تاکہ کوئی بھی اسے پکڑ نہ لی اسی لیے وہ بہت فیمس ہو جاتا ہے اور اسے آل امریکن ٹیم میں شامل کر لیا جاتا ہے پانچ سال کھلنے کے بعد اسے کالیج کی ڈگری مل جاتی ہے اور جس دن اسے ڈگری ملتی ہے اسی دن ایک آرمی آفسر اسے جوب کی آفر کرتا ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ اسے آرمی کی بس لینے آئی ہے وہ بس ڈرائیور سے کہتا ہے کہ میں فوریسٹ گمپ ہوں مگر کسی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ تم کون ہو وہ اسے پیچھے جانے کے لیے کہتا ہے تو وہی پاسٹ والا سین اس کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے کوئی بھی اسے اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا تھا اب ایک موٹا کالا سا آدمی اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کرتا ہے جس کا نام بینجمن تھا اور سب اسے بوبا کہتے تھے وہ اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں جینگو کا کام کرنا چاہتا تھا مگر مجھے آرمی کی جاب مل گئی اب دکھائے جاتا ہے کہ وہ ہر ٹائم جینگو کی ہی باتیں کرتا ہے اگلے سین میں ہم جینی اور فوریسٹ گمپ کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اسے بتاتا ہے کہ میں ویٹ نام جا رہا ہوں وہ جینی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے روز لیٹرز لکھوں گا جینی اسے کہتی ہے کہ اگر کبھی بھی تمہیں خطرہ محسوس ہو تو تم نے رکنا نہیں ہے نہ ہی تم نے ہیرو بننے کی کوشش کرنی ہے بلکہ تم نے صرف بھاگنا ہے اور بہت بھاگنا ہے فوریسٹ گمپ جنی کی بات مان لیتا ہے اب نیکس سین میں ہم بوبا اور فوریسٹ گمپ کو ویٹ نام میں دیکھتے ہیں بوبا وہاں بھی صرف جینگو کی ہی باتیں کر رہا تھا اب وار ہونے لگتی ہے تو وہ اس دوران بھی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور پلان ہے جب ہم یہاں سے جائیں گے تو بوٹ لے کر جینگو کو پکڑیں گے لیکن وار کی وجہ سے ان کی بچنے کے جانسز بلکل بھی نہیں ہوتے فوریسٹ گمپ کو جینی کی بات یاد آتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتا ہے کہ دور دور تک اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اب اسے بوبا کا خیال آتا ہے اور وہ واپس جاتا ہے تاکہ اسے ڈھونڈ کے اپنے ساتھ لا سکے لیکن اسے ایک سولجر زخمی حالت میں ملتا ہے اب وہ اسے بھی ندی کے کنارے چھوڑ کر واپس جاتا ہے دوبارہ جاتا ہے تو اسے ایک اور زخمی سولجر نظر آتا ہے وہ اسے اٹھا کر بھی لے آتا ہے اب ایک بار پھر وہ اپنے فرینڈ کو ڈونے جاتا ہے تو اسے ایک لیفٹینٹ ڈین ملتا ہے جو بڑی ہی زخمی حالت میں تھا لیکن دشمنوں سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا فوریسٹ کمپ اسے زبردستی اٹھا کر لے آتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے جس پر ڈین اسے منع کرتا ہے کہ نہ جاؤ وہاں بومز بلاسٹ ہونے والا ہے لیکن وہ بات نہیں مانتا وہ اپنے فرینڈ کو ڈوننا چاہتا تھا فائنلی بوبا اسے مل جاتا ہے مگر وہ کافی انجر تھا اور جب تک وہ اسے لے کر آتا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس سب کے دوران ایک گولی اسے بھی لگ چکی تھی بولیٹ فوریسٹ کمپ کو ہپ میں لگی تھی اب سب لوگ ہسپیٹل میں تھے فوریسٹ کمپ وہاں بھی انجوائے کر رہا تھا اسے ایک آرمی آفیسر آ کے کہتا ہے کہ تمہیں میڈل آف آنر دیا جائے گا کیونکہ تم نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی فوریسٹ کمپ کو یہ میڈل پریزیڈنٹ سے ملتا ہے تب ہی اسے جینی کی آواز آتی ہے اور وہ سٹیٹ سے ہی جم کر کے جینی کے پاس جاتا ہے وہ دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں فوریسٹ اسے اپنا میڈل دیتا ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے آیا کیونکہ میں نے تو صرف تمہارا کہا ہی مانا تھا اب جینی اسے اپنے ایک سپیشل فرینڈ سے ملواتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ہم دونوں بہت جلد شادی کرنے والے ہیں جینی اسے بتاتی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد میں بہت سے غلط کاموں میں پڑ گئی اور میں ڈرگز بھی کرنے لگ گئی ہوں اس کی مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہارے لائک ہوں اور فائنلی جینی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ فوریسٹ کام کا انٹرسٹ پنگ پونگ میں ہو جاتا ہے اور وہ اس گیم میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پنگ پونگ کھیل لیتا تھا اب آرمی اسے انٹرنیشنل لیول پر پلے کرنے کے لیے چائنہ بھیجواتی ہے اور یوں فوریسٹ کام بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے فائنلی وہ دن آ ہی جاتا ہے جب فوریسٹ کام کو اس کا ریٹائرمنٹ لیٹر ملتا ہے فوریسٹ کام بڑی خوشی خوشی واپس اپنے گھر آتا ہے گھر آ کے وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو یہاں پر بہت زیادہ فیمس ہو جکا ہے اور اسے کافی کمپنی سپانسر کرتی ہیں اور یوں اس کے پاس کافی زیادہ دولت آ جاتی ہے وہ بوپا سے کیا وعدہ ابھی بھی بھولا نہیں تھا اس لیے وہ کچھ پیسے اس کے فیملی کو دے دیتا ہے اور کچھ پیسوں سے ایک بڑی سی بوٹ خریدتا ہے تاکہ وہ بوپا کا ڈریم پورا کر سکے وہ اپنی بوٹ کا نام جینی رکھتا ہے کیونکہ وہ جینی سے واقعی بہت زیادہ پیار کرتا تھا اب کافی ٹائم گزر جاتا ہے مگر فوریسٹ کم کو جھنگو کے کاروبار میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا نیکسین میں دکھا جاتا ہے کہ فوریسٹ کم کا سینئر بھی آ جاتا ہے تاکہ وہ فوریسٹ کم کے ساتھ اس کاروبار میں حصہ لے سکے جس پر فوریسٹ کم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دکھا جاتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ سمندر کے بیٹو بیچ تھے اور بہت زیادہ تفان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ساحل پہ کھڑی ساری کشتیاں ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی بوٹ بچتی ہے اور وہ تھی فوریسٹ کم کی بوٹ کمپیٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے سارے جھنگے فوریسٹ کم کو ہی مل جاتے ہیں اور یوں وہ رات و رات امیر ہو جاتے ہیں اب وہ اپنی کمائی کے تین حصے بناتا ہے ایک اپنے دوست کے لیے ایک اپنے خود کے لیے اور ایک بوپاگی فیملی کے لیے ایک دن فوریسٹ کم بوٹ پر تھا کہ اسے انفارم ہوتا ہے کہ اس کی مدر کی طبیت بہت زیادہ خراب ہے فوریسٹ کم سب کم شھوڑ کے اپنی مدر کے پاس چلا جاتا ہے فوریسٹ کم کی مدر کو کینسر تھا اور وہ چند ہی دنوں کی مہمان تھی فوریسٹ کم کی مدر اسے کہتی ہے تو اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ اپنی دیسٹینیشن تمہیں خودی دلاش کرنی ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مدر گزر جاتی ہے مگر ان کے جانے کے بعد فوریسٹ کم کا اپنے بزنس میں دل نہیں لگتا اور وہ زیادہ تر ٹائم اپنے گھر میں ہی گزارا کرتا تھا ساتھ ہی وہ جانی کو بہت مس کرتا تھا فوریسٹ کم کا بزنس اس کا فرینڈ سنبھالتا ہے اور جتنا بھی پروفیٹ تھا وہ ایپل کمپنی میں لگا دیتا ہے اور یوں یہ لوگ رات و رات میلینئر بن جاتے ہیں فوریسٹ کم اپنے فرینڈ بوپا کی فیملی کو ابھی بھی نہیں بھولتا فوریسٹ کم ہمیشہ اپنے گھر میں ہی رہتا تھا اور کافی زیادہ ڈپریس رہتا تھا پھر دکھا جاتا ہے کہ ایک دن جانی اس کے پاس اسے ملنے آتی ہے اور اب وہ ڈرگ سے ریکاور کر چکی تھی فوریسٹ کم اسے شادے کیلئے پروپوز کر دیتا ہے مگر جانی تو صاف انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی خود کو فوریسٹ کم کے قابل نہیں سمجھتی تھی ایک رات یہ دونوں کافی کلوز ہو جاتے ہیں مگر صبح ہوتے ہی جانی اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے یہ صدمہ فوریسٹ کم برداشت نہیں کر پاتا اب فوریسٹ کم اپنے گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور بھاگنا شروع کرتا ہے وہ اتنا بھاگتا ہے کہ کئی سمندر پار کر لیتا ہے جب بھی اسے بھوک لگتی ہے تو کچھ لے کر کھا لیتا تھا اور جب نید آتی تھی تو وہیں سو جاتا تھا اب دکھایا جاتا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اسے فالو کرنے لگے ہیں تو فائنلی ایک دن وہ رک جاتا ہے اور واپس سے اپنے گھر آ جاتا ہے اب وہی بس ٹاپ دکھایا جاتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ فوریسٹ کم اپنی یہ ساری سٹوری ایک لیڈی کو سنا رہا ہے اب وہ اس لیڈی کو بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر جینی سے ملنے کے لیے بیٹھا ہے وہ لیڈی جیسے ہی جینی کا اڈرس دیکھتی ہے تو فوریسٹ کم کو بتاتی ہے کہ تمہیں اس چگہ پہ جانے کے لیے بس کی ضرورت نہیں تم پیدل بھی وہاں جا سکتے ہو فائنلی فوریسٹ کم جینی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے گرے ملتا ہے جینی اب کافی بدل چکی تھی اور وہ ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ لیڈی بن چکی تھی اب وہ فوریسٹ کو ایک بچے سے ملاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اس بچے کو دیکھ کر فوریسٹ کم کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اب جینی اسے بتاتی ہے کہ مجھے ایک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے میں بہت جلد مر جاؤں گی مگر فوریسٹ کم دوبارہ اسے شادی کے لیے پوچھتا ہے اور اس بار جینی مان جاتی ہے اور پھر یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں ایک سال بعد جینی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوریسٹ کم اپنے بیٹے کو سکول چھوڑنے کے لیے رکا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے پلیس ڈان فرگیٹ ٹو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تینک کیو فر واشنگ موسیقی